بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین آج میں نے پروگرام تو کرنا تھا البرکہ ہولڈنگز کے اوپر آج میں نے آپ کو بتانا تھا کہ دبائی کا ایک شیخ جو پاکستانی بنا ہوا ہے بسیکلی وہ پاکستانی شیخ لیکن وہ اس نے اپنا ہلیہ ایسے بنایا ہوا ہے کہ عوام یقین کرنا شروع ہوگی کہ وہ دبائی کا شیخ ہے لیکن اس کی حقیقت میں نے آج بیان کرنی تھی لیکن آج چونکہ کچھ سوالات میرے پاس آئے کوئی ای میلز ہمیں آئیں اور کہا گیا کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف آپ پروگرام کیوں نہیں کر رہے تو ناظرین آج کیونکہ میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کو ڈسکس کروں گا بی فور یو گروپ کے حوالے سے ان کے جو مالکیں سیفور رحمان خان نیازی وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی جبکہ ہمارے پاس جو دستویزات موجود ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اس میں کہا گیا ہے کہ سیفور رحمان خان یعنی کے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف سترہ درخواستیں موصول ہوئی تھی جس کے بعد سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے انکوائری شروع کی تھی اور وہ انکوائری اس انکوائری میں ہوا کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا جنوری سے دسمبر دوزار بیس تک بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف سترہ شکایات سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی کے ایسی سی پی کو موصول ہوئی اور جس کے بعد ان کا جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کا کراچی میں ایک دفتر ہے وہاں پہ گیارہ نومبر دوزار بیس کو ایسی سی پی کے کچھ افسران نے ایک سرپرائز وزٹ کیا اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ایک امران نامی ریجنل منیجر سے جس نے ان کو بتایا کہ بیسیکلی یہ لاہور بیسٹ کمپنی ہے لیکن وہ یہاں پہ ریجنل منیجر کے فرائے سارے انجام دے رہا ہے اور مسٹر امران نے ایسی سی پی کے جو افسران تھے ان کو ایک پریزنٹیشن دی اور بتایا کہ منیمم ففٹی ڈالر کے عوض آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر امران نے ان کو ایک پریزنٹیشن دیتے ہوئے ایک اکاؤنٹ بھی بنا کر دیا اور بتایا کہ یہ آٹھ لاکھ ڈالر کی آٹھ لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے اور اس میں جو سلانہ چھے لاکھ اسیزار رپیہ منافع ہوتا ہے پھر ایسی سی پی نے اس کے بعد بائیس اور تیس اکتوبر کو لاہور میں ان کے دفتر میں سرپرائز وزٹ کیا اور وہاں پہ بائیر بورڈ لگا ہوتا بی فور یو کیبز کا وہاں پہ جو افسران گئے انہوں نے وہاں سے پریزنٹیشن ان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے بی فور یو کے انہوں نے ان کو آگاہ کیا پریزنٹیشن دی پھر اس کا کنکلیون ایسی سی پی نے نکالا کہ یہ ایک پونزی سکیم ہے سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے لے رہی ہے اور ایک رپورٹ بنا کے انہوں نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دی جس کے بعد سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وہ رپورٹ نیب کو رسال کی اس کے بعد نیب نے انکوائری کی دو کال اپ نوٹس جاری ہوئے لیکن یہاں پہ سیفور ایمان خان نیازی کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ ان کے خلاف کوئی کمپلین نہیں تھی ڈاکومنٹس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سترہ شکایات ایسی سی پی کو موصول ہوئی تھی اور ان سترہ شکایات میں جن افراد کے نام تھے ان میں سے سیفور ایمان خان نیازی ہیں زرینہ خان ہے احمد وریاس خان ہے تو سیف آمیر ہے اور رومیسہ جو ان کی اہلی ہے ان کے نام تھے یہ کنکلین ایسی سی پی کرتی ہے اور رپورٹ بھیجتی ہے نیب کو اب یہاں پہ سب سے انٹرسٹنگ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں بھی ایک اپلیکیشن ہے جو ان کی اہلیہ کی جانب سے دی گی اور اس کے بعد وہاں پہ جو ڈپٹی ڈریکٹر عبدالغفار جو ہیں وہ انکوائری کرتے ہیں اور ان کے اوپر جب الیگیشن لگتے ہیں جو ڈپٹی ڈریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگتے ہیں تو ایف آئی اے انٹرنل ایک انکوائری کرتے ہیں اور اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ مسٹر غفار نے سیفور ایمان خان کو ریلیف دینے کے لیے تین لاکھ ڈالر کرپٹو کرنسی کے عوض لیے اور اس کے بعد ان کو باہر بھی بیجیا اور اس کے علاوہ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ سیفور ایمان خان کے پاس دو آئی ڈی کارڈ ہیں نادرہ کے اور یہ انکوائری میں مسٹر غفار کے اوپر ثابت بھی ہو چکا ہے انٹرنل معاملہ اے فی اے کا وہ اپنی طرف تو دیکھ رہے ہیں انکوائری کی جا رہی ہے اور جو انکوائری رپورٹ جو بنائے گی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا سیفور ایمان خان کے خلاف سائبر کرائیم سیل میں ایک اپلیکیشن ہے اور غفار جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں انہوں نے اس خاتون کو جو اپلیکنٹ تھی اس کو ریلیف نہیں دیا اور نہ ہی کچھ ایویڈنس کلیکٹ کیے اور صرف سیفور ایمان خان کو ہی انہوں نے فائدہ دیا وہ انکوائری اور اس خاتون کی اپلیکیشن ابھی تک پینڈنگ ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اب دیکھ لیں سیفور ایمان خان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہیں ہے سترہ درخواستیں ایسی سی پی میں ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین سب سے اہم بات کہ ایف ای ای سائبر کرائیم سیل کے انکوائری رکوانے کے لیے تین لاکھ ڈالر کرپٹو کرنسی کے ذریعے مستر گفار جو ڈیپٹی ڈریکٹر سائبر کرائیم سیل نے ان کو دیئے گئے کیونکہ انہیں ڈیپٹی ڈریکٹر نے ایسی سی پی کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ بی فور یو گلوبل کے خلاف وہ انکوائری کر رہے ہیں تو کچھ بھی دستویزات آپ کے پاس موجود ہیں وہ ہمیں مہیا کی جائے اور اس کے علاوہ انہیں ڈیپٹی ڈریکٹر عبدالغفار نے بینکس کو بھی ایک لیٹر لکھا تھا اور ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگی تھی دوسری جانب سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ آج ان کی بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے کچھ وائس نوٹس ہمیں محصول ہوئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیب نے ان کو کلیر قرار دے دیا لیکن ابھی تک بی فور یو کے بینک اکاؤنٹس فریز ہیں ابھی تک ویڈرال نہیں ہو رہے نیا دعویٰ کیا گیا کہ نیب نے ان کو کلین چٹ دے دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے نیب اپنی انکوائری کر رہا ہے اور سب سے اہم بات کہ یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی جانب سے جو ہمیں وائس نوٹ محصول ہوا اس میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے بی فور یو گلوبل کا نام چینج کیا جائے اور اس کا نام احسار رکھا جائے یعنی کہ سیفور رحمان اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے وہاں پہ جو وائس نوٹ ہمیں محصول ہوئے جس شخص نے وائس نوٹ بھیجے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمام ممبران سے گزارش کر رہا ہے کہ آپ نے اینڈا کوئی انویسمنٹ لینی ہے تو کسی کو یہ نہیں کہنا کہ آپ انویسمنٹ کے بطلے سات سے بیس پرسنٹ پرافٹ دے رہے ہیں آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ سکسٹری پرسنٹ ہمیں پرافٹ مل رہے ہیں چالیس پرسنٹ بی فور یو گروپ آف کمپنیز لے رہے ہیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسی سی پی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے پونزی سکیم ہے سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے بٹو رہی ہے آج ہم نے وہ شواہد آپ کو دکھا دی ہے یہ وہ شواہد ہیں جو ان کی بیل اپلیکیشنز ہائی کورٹ میں جب موو ہوئی تھی اس میں وہ ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ہے کہ نیب کے جانب سے انکوائری جاری ہے کراچی کا وہ مقامی روزنامہ ہے جس میں ان کے اوپر الزام آیت کیا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہیں اور ملک دشمن اناثر ایک سیاسی جماعت ہے اس کو انہوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے بھاری رکم بیجی ہے اس حوالے سے بھی ایف آئی اے سیل اپنی انکوائری کر رہا ہے اور بہت سی چیزیں ابھی سامنے آنی ہیں کیونکہ وہ تو صفرحمن خان نیازی اپنے ممبران کو تو طفل تسلیہ دے رہے ہیں کہ نیب نے ان کو کلیر کر دیا ہے لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں اور ایف آئی اے انٹی ٹیرارزم ونگ میں بھی ان کے خلاف انکوائری جاری ہے اگلے پروگرام تا کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ